اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو انٹر دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو گائز اس پر ہم موجود ہیں حرم کے اندر اور یہ حرم کا وہ حصہ ہے جو نیو لی کسٹریکٹ ہوا ہے ایکسٹینشن جو اس کی نئی توسیہ ہوئی ہے اس طرح یہ ہمارے سامنے ایک حرم کی آرٹ کیلڈی موجود ہے جس میں حرم کی سٹیر ہونے جو ہے وہ سپلے کی بھی ہے اور سامنے ہمارے خانہ کعبہ موجود ہے ہم آپ کو تھوڑا سا آگے لے جا کے زومین کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ خانہ کعبہ نظر آرہا ہوا تھوڑا سا اور زومین کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بالکل سامنے خانہ کعبہ موجود ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس کو انہوں نے آگے سے لیکن کور کیا ہوا ہے پارٹیشنز لگائے میں ہیں اس سے کو کور کر کے بند کیا ہوا ہے ہرم جانے کی طرف کا رستہ ہے یہ چلیں اب ہم اندر جلتے ہیں اور اپنے ویورز کو اندر سے جو ہے اس کے لڈی کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کافی سارے حاجی پہلے سے ہاں موجود ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کافی سارے لوگ اس کیلڈی کی زیارت کر رہے ہیں اس کیلڈی میں حرم سے ریلیٹڈ خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ آبے زمزم سے ریلیٹڈ کسفہ جو خلافہ کعبہ ہے اس سے ریلیٹڈ کافی سارے چیزیں انہوں نے ڈسپلی کیوئی ہیں کچھ ویڈیوز لگیویں ہیں یہ دیکھیں یہ ویل آف زمزم زمزم کو جھک ہوا ہے اس کی جو ڈیپتھ ہے انہوں نے ڈسپلی کیوئی ہے ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر دیکھیں اور یہ جاری ہے غالباً 36 میٹرز کے یہ اس کا مہبت یہ دیکھیں یہ یہاں انگلیش میں اور عربی میں اس کی جو ڈیٹیلزوں منشن کی ہوئی ہیں یہ اس کے سٹریٹس منشن کی ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ اورڈ پکچرز ہیں حرم کی اچھا یہ سرائی نمہ جو برتن ہے اس کے ساتھ باول بھی ہے تو یہ جو ان کا اورڈ ڈیوڈیشن ہے پرانے وقتوں میں آف زمزم جو ہے یہ اس سرائی سے نکال کے باولز میں صرف کیا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ بھی اس میں بھی زمزم صرف کیا کرتے تھے جو جارج کو پلانے کے لیے یہ وہ جگہ ہے جس کے نیچے زمزم کا پوہ موجود ہے اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی یہ اس کو انہوں نے ڈسپلی میں منشن کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ جو مارکنگ ہوئی ہوئی ہے اسی کے نیچے زمزم کا پوہ موجود ہے جو کہ خانہ کعبہ سے اکیس میٹر پی ڈسٹنس پہ ہے مطاف میں اب یہ مارکنگ موجود نہیں ہے اس مارکنگ کو انہوں نے ریموف کر دیا ہے لیکن کون ابھی بیسی کے نیچے موجود ہے جہاں سے آپ کو اور مجھے جتنے بھی ہمارے دنیا بھر کے مسلمان ہیں آپ اس زمزم یہاں سے نکالا جاتے ہیں اور ان کو صرف کیا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ان کی ڈیفرنٹ احاظ ہیں اس کے اندر جو جو حرم کے اندر توسیح ہوئی ہے یہ جو جو انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے انہوں نے اس کے اوپر مینچن کیا ہوا ہے مزید آگے چلتے ہیں اچھا چھے یہ ملٹی میڈیا کے اوپر کچھ ویجولز چل رہے ہیں اس میں خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ دیکھیں کچھ چیزیں انہیں ڈسپلی کی ہوئی ہیں یہ غالباً خانہ کعبہ کا گیٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے بہت خوبصورت برکی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اس ملٹی میڈیا کے اوپر کافی ساری ڈاکومنٹریز حرم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ انہیں ڈسپلی پر لگائی بھی ہیں مزید آگے چلتے ہیں اچھا جی یہ ایک اور سکرین یہاں بھی موجود ہے دیکھیں یہ غالباً نصفت آف ہے مزید آگے چلتے ہیں اچھا جی یہ کچھ ڈولز یہاں بھی موجود ہیں جو کہ پانے وقتوں میں یوز ہوا کرتے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آرڈ ورک چیک کریں یہ غلاف کعبہ کے اوپر جو مختلف آیات ہیں قرآنی آیات یہ دیکھیں وہ مینچن کیوئی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ورک ہوا بھئے بہت ہی خوبصورت کام ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اور ڈولز یہاں پین انہیں ڈسپلے میں لگائے ہوئے ہیں اچھا یہ چابی نوما جو ڈول ہے یہ یہاں پینک ایک ریپریزنٹیٹیف موجود تھے ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی ہے یا ویسے ہی یہ کوئی ڈول کی طور پر ہی ہوئے تھا تو انہیں بتایا کہ نہیں یہ خانہ کعبہ کی چابی نہیں ہے یہ جسٹ ایک ڈولز ان کے جو پرانے ایرا میں یہ یوز ہوا کرتا تھا ہم نے کچھ ایربیک میں بتایا جو کہ ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آیا لیکن یہ غالبا جابی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ کچھ اور قرآنی آیات یہاں پہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ یہ سارا ہاتھ سے جو ہے ہاتھ کی ورکنگ بیوی ہے ہاتھ سے سارا کام ہوئے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں اچھا جی یہ دیکھیں یہ کچھ پرطن رکھے نہیں ہے اس کے اوپر جو چیز منچن ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کی انسائٹ کلیننگ کے لیے یوز ہوا کرتے تھے پرانے دور میں اچھا جی یہ دیکھیں یہ وہ خوشبو ہے جو خانہ کعبہ کو لگائی جاتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ حجرِ اسفت پر خوشبو لگی ہوئے ہوتی ہے ملتظم پر اور آج کل تو شاید رکھنے یمانی کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو یہ وہی خوشبو ہے اچھا جی یہ دیکھیں یہ انہیں جو خلافِ کعبہ جو تیار ہوتا ہے اس کو انہیں ڈسپلی پر مینچن کیا ہے اس کا سٹیپ با سٹیپ پروسیجر یہ دیکھیں سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ سٹیپ ون ہے سٹیج ون جو ہے اور پھر یہ سیکنڈ سٹیج ہے یہ دیکھیں ساری سٹیجز ویڈ پکچرز انہوں نے مینچن کی ہوئے ہیں ہم آپ کو اس فیڈیو میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ کیسے سبردست طریقے سے دیکھیں کام کر جائیں یہ سارا انہوں نے اس میں کلین کیا ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ورکنگ ہے کچھ ہاتھ کے کام کا بھی دیکھیں اس میں استعمال ہوا گئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فائنلز کا سٹیج پہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ سارا ہاتھ کا کام ہے مارکنگ اس کی مشین سے ہوتی ہے باقی ورکنگ ساری ہاتھ سے ہوتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ حرم کے اندر کی پکچرز ہیں یہ گیلری میں ڈسپلی بھی لگائی ہوئی ہیں دیکھیں خانہ کا غب میں اس وقت آجی موجود ہے پکچرز میں حظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک اور پکچر دیکھیں ماشاءاللہ آجی تواف کر رہے ہیں مطاف میں آگے چلتے ہیں یہ ایک اور سکرین لگی ہوئی ہے اس پہ کچھ ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں دونوں ہرمین شریف ہیں جو مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں دونوں سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹریز ڈیفرنٹ چل رہی ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں ہرمینی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کچھ ڈاکومنٹریز چل رہے ہیں اور یہ آبے زمزم کے جو پروسیجر ہے جی وہ بھی انہوں نے اس سکرین پہ ڈسپلی کیا ہوا ہے تو ویڈیو کو اپنے یہی پہ ہینڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن میں ضرور کیجئے گا